ناظرین کل ہم نے ایک خبر بتائی تھی کہ کیسے تاسخوز پولیس اور چننگوٹا پولیس کی جانب سے آمیر حسین نامی ایک نوجوان کو مارا گیا اور ان پر جھوٹا کیس درچ کیا گیا اب وہ کوٹ کو جانے کی تیاری کر چکے ہیں اور وہ خانونی لڑے لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں عام آدمی کو یہی چاہیے اگر اس کے ساتھ نائنصاف ہی ہوتی ہے تو ایک ہی راستہ ہے وہ ہے عدالت کا کوٹ کا اگر کوٹ سے خانون سب بڑا خانون ہمارا وہی ہے اگر وہاں سے آپ کام کریں گے تو یقین جانی ہے ایسے پولیس آلوں کی نوکریاں بھی جاتے ہیں ایسے پولیس آلوں کو برخواست بھی کیا جاتا ہے جو اپنی وردی کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہیں اور اس قدر بے خصور کو مار کر اس پر جھوٹا کیس درچ کرتے ہیں اب یہ کیس بھی ثابت کرنا ہے پولیس کو اور وہ کیسے انکار کریں گے کیونکہ سی سی کیامروں میں ساری ایویڈنس جو ہے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اور کوٹ میں بھی شاید اجازت دے گا جب کیس آپ دالیں گے تو اگر یہ انکار کریں گے تو پھر انکاری پر سارے ثبوت ایک اٹھا کرے جائیں گے یعنی پولیس کے لیے آپ آگے چل کے پریشانی ہیں کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آلے کئی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن وہ لوگ در کر خوف میں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہمیں آواز اٹھانا ہے برائی کے خلاف اگر آپ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے چاہے وہ پولیس آفیسر ہو یا پھر کوئی منسٹر اس کے خلاف آپ کو کاروی کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ کاروی نہیں کریں گے تب تک آپ کو انصاف نہیں ملے گا یہ فلمی باتیں یہ فلمی ڈیلوکس جو عدالت سے انصاف نہیں ملتا نہیں ریالیٹی میں حقیقت میں خانون ہمارا ہے سویدھان ہمارا زندہ ہے سویدھان کے حساب سے خانون ہمارا ہے انصاف کا گھر موجود ہے کوٹ کو جائیے یقیناً کاروی ہوگی اور ایسے لوگوں پر پھر کبھی کسی کو اس طرح سے پریشان نہ کرے آپ کی لڑے اگر شروع کریں گے تو یہ واقعے لوگوں کے لئے بھی ایک میسیج رہے گا بہرحال ان کے والد اور آمیر نے کریمٹور سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب کسی بھی حال میں ہار نہیں مانیں گے نہ کسی سے ڈریں گے وہ کوٹ کے ذریعے جائیں گے اور ان پولیس والوں کے خلاف کیس درچ کریں گے اور جب تک انصاف نہیں ملے گا تب تک یہ لڑائی جاری رہے گی ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ لڑائی اپنی جاری رکھیں اور کریمٹوری آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ حق کے لئے آپ کو آواز اٹھانا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے پر کیا ہوگا اور ایک دو چار کیس بکھوں گے لیکن جو کیس درچ کرے گا ان کے خلاف آپ کاروئی کر کے ان کی نوکری کو برخواست کر سکتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تب ہی جا کر ایسے پولیس والے انویسنڈ لوگوں کو مظلوم لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے غریب لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگ صرف رسخہ تکنے والے لوگ پولیٹیشن لوگ لینڈ مافیا روڈی شیٹر مقبیر بڑے پولیٹیشنوں کے پاس جا کر چاپلوسی کرتے ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے غریب اور عام آدمی پر جو روپیہ دیتے ہیں ان کا کام کرنے والی ایسی پولیس پر کیسے درج ہونا چاہیے کیونکہ آلہ حدیدار کوئی زیادہ پتہ نہیں رہتا اور وہ کاروئی بھی کیا کر سکتے ہیں انکوری کے نام پر ریپورٹ مانگتے ہیں لیکن جب آپ کوٹ کو جائیں گے وہاں پر افارد اچھ کرائیں گے تو یقیناً ایسے پولیس والے برخواست ہوں گے جس طرح سے ایک شخص کو بلا وجہ اٹھا کر مارا گیا تھاٹ ڈگری استعمال کی گئی اور بعد میں اس کو چھوڑا گیا چنان گھٹا پولیس کی جانب سے افارد کیا جاتا ہے بڑی افسوس کی بات ہے یہ پولیس والے اپنا وردی کے زور پر اپنے پاور کے زور پر غریب کو مظلم کو ستا رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی کاروئی ہونی کی ضرورت ہے جو کوئی بھی پولیس کے شکار ہیں آپ کوٹ کے ذریعے ان پر کیس درج کروا سکتے ہیں افار کروا سکتے ہیں یقین جانئے آپ اگر سچے ہیں آپ کو یقین ستایا گیا ہے تو یقین ایسے پولیس علم پر کاروئی ہوگی اور وہ برخواست ہوں گے سسپینڈ ہوں گے بشرت ہے کہ آپ کو اجاگر ہونے کی ضرورت ہے جب تک آپ اجاگر نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا یہ سسٹم سے اگر لڑنا ہے یہ سسٹم کو اگر صحیح کرنا ہے تو پھر عام آدمی کا جاگنا ضروری ہے اور جب تک عام آدمی نہیں جاگے گا تب تک یہ سسٹم نہیں جاگے گا واضح رہے کہ آپ کے درمیان کچھ ریپوٹروں کی شکل میں مقبر موجود ہے دلال موجود ہے جو پولیس کی مقبری کرتے ہیں ہر ایریے میں یہ پہل چکے ہیں آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلان چینل کے ریپوٹر ہیں بلکہ حقیقت میں وہ مقبر ہوتے ہیں بروکر ہوتے ہیں پولیس کو مقبری کرتے ہیں پولیس کو ہی نہیں آج کل لیڈروں کو بھی مقبری کر رہے ہیں جو روپیے دے رہے ہیں ان کی مقبری کر رہے ہیں ایسے کچھ لوگ ایسے لوگوں سے ہوشیہ رہیے گا بہرحال ایسے مقبروں کے خلاب بھی ہماری مہیم شروع ہے جاری ہے ہم آگے بھی ایسے مقبروں کے خلاب بھی آواز اٹھاتے رہیں گے کیونکہ ایسے مقبروں کی وجہ سے ہمارا شہر حضر آباد تباہ ہو رہا ہے بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ جو کوٹ کو جائیں گے خانونی کاروائی کریں گے خانون کسہارہ لیں گے تو ایسے پولیس والے ان کو پر ضرور کاروائی ہوگی اور اس کے بعد دوسرے پولیس والے غریب آدمی انوسین آدمی مظلوم آدمی بے خصور آدمی پر ہاتھ دالنے کے سے پہلے دس بار سوچیں گے یہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ عام آدمی کو پریشانہ کیا جائے آج جو لوگ کرمنلز ہیں جو لوگ صبح سے شام تک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں لینڈ وافیا ہے لوگوں کے ختلے کر رہے ہیں پاکٹا مار رہے ہیں چوریا کر رہے ہیں مار پیٹ کر رہے ہیں ایسے لوگ پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بڑی افسوس کی اور شرم کی بات ہے لیکن ایسے مظلوم لوگوں کو ڈھا کر کے اس درش کیا جا رہے ہیں اور پولیس اتا جلدی کام کیسا کری ہے ایک کمپلین آتے ہی فوراں ایکشن لیتی ہے پھر دوسرے کیسوں میں پولیس ہو رہی ہے کیا ایکشن اس کے بارے میں نہیں ہے کیا پولیس کی وہ ذمہ داری نہیں ہے پولیس کو جواب دینا ہوگا جب تک آپ سوال نہیں کریں گے تب تک جواب بھی کہاں سے ملے گا اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق کو سامنے لائیں چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن جاگنا آپ کو ہے یہ سسٹم سے رننا آپ کو ہے جب تک آپ نہیں جاگیں گے جب تک یہ سسٹم سے نہیں لیں گے تب تک ایسے ہی حالت بنتے رہیں گے اور ایسے ہی مظلوم لوگوں پر کیسز درج ہوتے رہیں گے غریب لوگوں پر کیسز درج ہوتے رہیں گے امید کرتے ہیں کہ آمیر کی جو لڑائی ہے وہ لڑائی میں کامیابی ہو تقیر رحمان کی یہ رپور دیکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں سید نظیر حسین بل رہا ہوں میں آمیر کا والد ہوں میں کاسپوس والے جو شروعات مارپیٹ سے جو شروعات کرے ہیں وہ مارپیٹ کی تکلیف جو محسوس کر رہا ہوں اور اس کا درد جو محسوس کر رہا ہوں وہ مجھے برداشت خابل نہیں ہے میں خود ایک بیمار ہوں تو ایک سامنے کے درد برداشت نہیں ہو رہا ہے یہاں پر لاکر جب پی ایس کو دیئے پی ایس والے جب ہمارے کو جو ہے ہینڈیور کر دیئے تو لاؤ اور لے کر جاؤ لاؤ اور لے کر جاؤ یہی سلسلہ چالو رہیں گا میں اس کیس کو لے کر جو ہے عدالت تک اس لیے جا رہا ہوں تاکہ انصاف ہو جائے مجھے عدالت پر اور ہمارے انڈیا پولیس پر بھروسہ ہے مجھے بڑے بڑے صاحب لوگوں پر بھی بھروسہ ہے ہمارے انجائے صاحب بھی انصاف طلب انسان ہیں وہ اور ان پر جو ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے کیس پر خاص کر کے نظر رکھیں اور اس کی انگوری کرائیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے کیا چل رہا ہے یہ مجھے معلوم ہونا ضروری ہے یہاں پر آتا ہوں کوئی چیز معلومات نہیں ہوتی کیس کی کیونکہ ہمیں جو ہے کیس کے بارے میں کوئی چیز معلومات ہویا ہی نہیں پہلی بات تو یہاں آنے کے بعد معلومات ہوتا ہے کہ وہ حسین نیڈو کیٹ ہے وہ فلانہ ہے تو یہ سب معنی نہیں رکھتے جب ایویڈینس نہیں ہے ہمارے پاس جب کوئی چیز نہیں ہے تو آپ بچوں کو اس طریقے سے سزا مت دو آج یہ آمیر کل دوسرے آمیر کو تکلیف ہوتی کل دوسرے آمیر کے والد کو تکلیف ہوتی ہے تو میں چاہوں گا ہمارے انڈیا پولیس انڈیا گورنمنٹ سے تمام لوگوں سے ہمارے کیسیار صاحب سے ہمارے پورے بڑے صاحب لوگوں کے صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس کیس کی جو ہے انگوری کروائیں اور ہمیں انصاب دلائیں مجھے کوٹ پہ بھروسہ ہے کہ میں کیس جیت کر رہا ہوں گا میں اتنا تو میرے کوئی بھرا سوا ہے پورا میں اس میں جو ہے کوٹ تک جاؤں گا جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک جاؤں گا اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا لیکن اس کو میں سزا دلا کے رہوں گا جو کوئی اس میں شامل ہے اس کو سزا ہونا ضروری ہے یہ اور میرے بچے کو جو کوئی بھی تکلیف ملی ہے یہ اس کے ساتھ بھی یہ احساس ہونا چاہیے کیونکہ آج گیوٹی کورپیٹ کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ناجیس پیدا اٹھا رہے ہیں ہر کسی کو پکڑ کے لائے ڈال دیئے ہر کسی کو پکڑ کے لائے ڈال دیئے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو جائے میرے کو عدالت پر بھروسہ ہے میں آگے اس کو جہاں تک ہو سکے میں وہاں تک لے کے جاؤں گا مجھے انصاف چاہیے مجھے سریف تینکیو کلاب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا آپ کو غیر ضروری پریشان کر کے آپ کو مارا جائے تو اس کے بعد آپ پہ افائر ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام سید عامر حسین ہے میرے پہ جو افائر کرے وہ نحق کی تکلیف ہے خالی میں آ رہاں دو دن سے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا خالی تھوڑی دیر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور میرا کام بند اور میرے والی صاحب ہارٹ پیشنٹ ہے ان کے دل کے دو وال بند ہے نائنٹی نائنٹی پسنٹ بند ہے پھر بھی رات جگ رہے ہیں میرے لیے میرے ہاتھوں کو دوا لگا رہے ہیں پیروں کو لگا رہے ہیں میرے کو ایسے سے تکلیف ہے پھر بھی میں آ رہا ہوں اب میں انصاف چاہنا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی جو فوٹیج ہے بور رہے ہیں ان لوگا وہ بھی میڈیا کے سامنے بھی نہیں رکھ رہے ہیں نہ پی پولیس والوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اب یہ کس کو بولنا بولے تو پولیس والوں کو بتاؤ بور رہے ہیں اور جو کیس کر رہا اس کو دو دن سے میں آ رہا ہوں پی اس کو پر ونے نہیں آ رہا اور جو والی صاحب اتتا تکلیف اٹھا کے کر کے راتوں کو دوایاں کھا رہے ہیں پھر بھی میرے لیے پیچھے ہے اب کمپلینٹ کر رہا سوالہ نہیں مل رہا اب میں کہاں جاؤں بولے تو پولیس کے پاس آ رہا ہوں اب میں جو کمپلینٹ ہو اس کے بارے ہیں میں اس بیس پہ تو میں کوٹ تک جا کے کوٹ سے انصاف لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ جو ٹانس فرڈ کے عدمیہ کرے مارے میرے کو ایسا کسی اور کو نہیں مار رہا میں کوئی نہاک کے اٹھائے مارے ایک تکلیف سی ہو گئی وہ تکلیف سی باپی جان سکتا جب اولاد کے شریر پہ زخم آیا تو وہ باپی جان سکتا میرے ساتھ اتتا کر دی ہے پر کسی اور کے ساتھ نہیں پر میں اس کمپلینٹ کی طور پہ میں صرف کوٹ سے جانا چاہ رہا ہوں اور مرے کو انصاف ہونا ہے کوٹ سے بھروسہ ہے کوٹ سے امید ہے تاکہ میرے پہ جو ٹانس فورڈ کے پولیس جو نہاک کے کمپلینٹ کرے میں یہ پورا لے کے میں کوٹ سے جانا چاہ رہا ہوں امید ہے مرے کو کوٹ سے میرے کو یہ بات مل جائیں گی کہ انصاف مل جائیں گا کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے اگر کچھ ہے تو میں سزا کے لئے تیار ہوں صاحب اگر میں نہیں ہوں تو میرے جیسے کئیوں کی تکلیف نہیں ہونا جو ہر کسی کو اٹھا رہے ہیں لے کے جا کے مار رہے ہیں اور ہر کسی کے باپ کو اتنی تکلیف نہیں ہونا کہ اپنے اولاد کو باپ جنازہ نہیں اٹھا سکتا جوان بچوں کا تو اس کے زخموں پر مرہم کانسے لگاتے ہیں صاحب اب وہ تکلیف سے وہ رات تمام دیکھ رہا ہوں میرے روتے روتے دعویٰ لگا رہے ہیں انہوں پر اتتا ہے میں کوئی کورٹ سے انصاف ہونا ہے میں کوئی تکلیف ہو رہی میرا کام کاج سب بن ہو رہا پھر بھی میں بھاگم دوڑی کر رہا ہوں میرے والی صاحب کی طبیت خراب ہو جاری دوہ وہ یہ کچھ نہیں کھا کہ انہوں میں کوئی یا لارہے پولیس والے بھو رہے لالو دیکھیں گا پر پولیس والے ہی نہیں ہیں یہاں پہ ہم لوگ آیا کھڑ گھڑ کے کھڑ گھڑ گھڑ کے گئے ہو وہ فوٹیج ابھی تک میرے کو شو نہیں کرے ہو لوگاں نہ ہی نہ میڈیا کو شو کرے اگر وہ شو کرے کیا بیس پہ کر رہے ہیں میرے بال بڑے ہیں بول کے بال بڑے رکھنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا سر میں سلسلے سے ہوں اس بیس پہ میں بال بڑے رکھتا ہوں میں خیر میں کورٹ سے امید ہے میں کوئی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہوں کورٹ سے میں انصاف لے لکے رہوں گا اور جہاں تک ہے میرے والی صاحب کے لئے اور میرے لئے تمام لوگوں سے دعاوں کی گزارش کرنا چاہتا ہوں میں بس